جو دلیل کا مذہب ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون معصوم کیا کہہ رہا ہے بہترین بات ہم ہمیشہ معصوم سے لیتے ہیں ہم نے زندگی میں کبھی راوی کا سہارا نہیں لیا ایسا ہوئی ہی نہیں سکتا میرے مذہب میں گجائش ہی نہیں ہے کہ نوکر جگانے کے لیے جملہ اچھا لگے تو آزان میں شامل کرنے گا جائے میرے مذہب میں گجائش ہی نہیں ہے کہ جنگ کے قیدی واپس لائے جائیں کھڑے ہونے کا طریقہ اچھا لگے تو نماز کا طریقہ بدل دیا میرے مذہب میں کتن اس بات کی گجائش نہیں ہے ہم محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے زمانہ ہمیں گالی دے دے ہمیں گولی مار لے لیکن ہم سے اتنا پوچھے کہ ہم جنہیں نہیں مانتے وجہ کیا ہے ہم کیوں نہیں مانتے اس وجہ کو شیعت کہتے ہیں اس کے پیچھے جو وجہ ہے اسی وجہ کو شیعت کہتے ہیں اور مذہب اسلام کی جتنے بھی فرقے ہیں ہمیں سے واحد مکتب یہ مکتب جعفریہ ہے کیونکہ زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ہر ایک بندہ اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں جائے گا یہ میں پہلی اینڈ رکھنے لگاں اور اس پہ پوری گفتگو ہو رہی ہے مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے قیامت والے دن جنت عمال کی وجہ سے نہیں امام کی وجہ سے ملنے گا جنت عمال کی وجہ سے نہیں جنت عمال کی وجہ سے نہیں امام کی وجہ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے کے پاس عمال کی کٹھڑی ہو اور امام اچھا نہ ہو اور جنت میں چلا جائے امام اچھا ہونا چاہیے اب بندوں نے جو تصور قیامت اپنے ذہن میں رکھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کا میدان ہوگا کھلا ایک میدان ہوگا اور سامنے تخت ہوگا تخت پہ کرسی ہوگی کرسی پہ اللہ ہوگا ایک ایک بندہ جائے گا اپنے نامہ امال دکھائے گا پھر اللہ فیصلہ کرے گا اسے جنت میں بھیجنا ہے یا جہنم میں بھیجنا ہے خدا نے یہ تصور قیامت کو قرآن میں شکست دیا خدا نے کہا ایسا کوئی تصور لے کے قیامت کے میدان میں نہ آنا کہ تم نے اللہ کے سامنے آنا اور اللہ نے تمہارے عمال کا حساب لینا ہے خدا قدر یہ تصور دنیا میں چھوڑ کے آجانا میں نے تمہیں تمہارے سامنے آکے تم سے تمہارے عمال کا حساب لینا خدا نے کہا میں نے تمہیں بلانا ہی امام کے نام پہ ہے میں نے تمہیں سجا ہی امام کے نام پہ تیرے جس بندے کا سہن گفتگو سوچ مجلس میں ہے وہ بندہ نتیجہ سن سکے گا فرمایا میں نے تمہیں آواز ہی امام کے نام پہ دینی ہے آنکھیں امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں گے آنکھیں امام ہوگا پیچھے نوکر ہوں گے اگر امام جنت میں چلا گیا ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے اگر جہنم میں چلا گیا تو ماننے والے بھی چہنم میں چل جائیں گے دنیا پریشان ہو سکتی ہے کہ ہمارا امام جنتی ہے یا نہیں ہے ہمیں کوئی فیکر نہیں ہم مطمئن ہو کے سوچاتے ہیں ہمیں خبر ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں جنت کا مالک میں جنت ملنی ہے امام کی وجہ امام اچھا ہونا چاہیے پریشان نہ ہوں تو جملہ سمجھئے گا مرید مناگار ہو گزارہ ہو جاتا ہے بیٹھا بندہ مہیلز میں وہ تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے امام اچھا ہونا چاہیے جنت ملنی ہی امام کی وجہ سے کیونکہ جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا ہے امام کے کہنے پہ پڑھتا ہے اگر ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں مرضی ہماری بھی کوئی نہیں ہم بھی امام کے کہنے پہ کھول کے پڑھتے ہیں ابھی تک مسلمان ایک دوسرے سے اسی بات پر لڑ رہے ہیں کہ تیری نماز غلط میری نماز ٹھیک پہلے یہ بتا کرو کہ کس کا امام ٹھیک شکیناً با یقیناً میرے اہل سنت بھائی بھائی لصمتہ شریف فرماؤں اور جتنے میرے سنی بھائی مددسوں میں آتے وہ ہمارے مہمان حسین ابن علی کے مہمان ہیں تہادہ اپنے برادران اہل سنت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے شیعوں کو چھوڑ کے باقی جتنے فرقوں کے امام ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا کہ میں نے تمہیں اٹھانا امام یہ نام کیا اور اگر امام خود اپنا امام پھونڈ رہا ہو چلے میں بات نام لے کے کر دیتا ہوں مجھے چھپانے کی ضرورت کی ہے جب دلیل اچھی ہو پھر ڈر نہیں ہو بغیر ڈر کے بغیر خوف کے میں کہہ رہے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں امام احمد بن حنبل ہے امام شعفائی ہیں امام ابو حنیفہ ہیں آئیں سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ سرکار آپ بتائیں آپ اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کے جائیں گے حضرت ابو حنیفہ کا فرمان میں سننی کتابوں سے ثابت نہ کروں میں چونک میں گردن کا لہو دھوں گا میں نے دو سال جعفر سادق کی خدمت میں نہ جاتا مجھے پتہ ہی نہیں تدین کیا ہے یہ تو تین ملا مجھے جو میں نے دو سال رسول کے بیٹے جعفر سادق کی خدمت کی اس نے مجھے بتایا ہے کہ علم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ امام کے امام کو جعفر سادق کہتے ہیں آئیں پھر دوسرے امام کا بتا کرتے ہیں امام احمد بن ہمبل میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں جناب احمد بن ہمبل کے بیٹے لکھا دے بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا باب نے لکھوانے شروع کر دیئے تین صحابہ کے نام لکھوا یہ علی کا چھوڑ دیا نو نام اور لکھوا دیئے جب گیارہ یا بارہ نام ہو گئے تو بیٹے نے کاغذ کلم زمین پر رکھا حد ہو گئی علی کے دشمنی کی میں سوچتا رہا کہ اب علی کا نام آئے گا اب علی کا نام آئے گا اب علی کا نام آئے گا آپ نے گیارہ نام لکھوا دی علی کا نام کیوں نہیں لکھوایا بیٹے نے دیترا جملہ کہا یہ باب نے چھڑک دے کے کہا جاہل کا جاہلی رہا تُو نے صحابہ کا پوچھا ہے علی کو صحابہ ہی ہے علی تو محمد کا بھائی ہے تُو نے اہلِ بہت کا نہیں پوچھا تُو نے تو صحابہ کا پوچھا آئے تیسرے امام کی بارگاہ میں جاتے حضرت امام شافعی ان سے پوچھے کہ سرکار آپ کا علی کے بارے میں کیا کیتا ہے حضرت شافعی کا جملہ نہ ہو میں تمہارا نہیں اہلِ بیت کا مجرم امام شافعی کہتے ماتا شافعی لیکن پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے علی کہنا ہے یا اسے اللہ کہنا ہے امام اچھا ہونا چاہیے لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور اسی بات میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو مکمل کرنی ہے امام اچھا ہونا چاہیے امام ٹھیک ہو تو گناہگار پار ہو سکتا بھئی کوئی بندہ اپنے عمال پر اتنا ناز تو نہیں کر سکتا وہ کہے گا کہ میں پرفیکٹ جنت میں چلا جاؤ ساری لابیں بندہ نواز پڑے تو آخر میں یہی دعا کرتا ہے قبول کر لینا یعنی کہ عبادت کی لیکن شک ہے کہ باتا نہیں قبول ہو نہیں یہ نہیں ہو یہ سارے امام بخشوانے ہیں امام میں بات سادہ کرتا ہوں کیونکہ چند سادہ لوگ بھی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کے لئے جملہ مشکل نہ ہو جائے بندہ تھانے میں اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہو چور چھڑوانا اور بندہ سفارشی اشتہاری لے جائے تو کیا خیال وہ جو پکڑا ہے وہ تو پکڑا ہی پکڑا جو لے کے گیا جس کو لے کے گیا تینوں ہی پکڑے گئے صرف چرم کیا تھا وسیلہ ٹھیک نہیں تھا اسے مطلب اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے نا کہ تھانے میں اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہے اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جاتا ہے جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے ہر بندے نے تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنی نہیں سفارش چلنی ہے امام کی اور امام بھی وہ جو ٹھیک بھی ہو کامیاب بھی ہو مالک بھی ہو کوفے کے ممبر میں میرے مولا علی بیٹھے تھے ایک ساتھا ساتھا وہ سادگی کی وجہ سے مشہور تھا لوگ اس کی باتیں بڑے پیار سے سنتے تھے کہ یہ لی کا نوکر ہے لیکن ہے ساتھا وہ مولا امیر المومنین کے پاس ایک دن آکے بیٹھا تھا اس نے اپنی سادگی میں اپنی ہی سادگی میں اسے مولا سے کہا یا علی آدھے ایک سوال پوچھ رہا ہے مولا کا پوچھ اس نے کہا یا علی قیامت والے دن بھی آپ ہماری مدد کر دیں گے یہاں دنیا میں تو ہم آپ کو جو کہتے ہیں آپ کر لیتے ہیں تو یا علی سب سے زیادہ ضرورت وہاں ہونی ہے وہاں تو ماں باپ بھی نہیں پہ جانے گے تو یا علی اگر ہم وہاں آپ کو بلائیں تو آپ وہاں بھی آ جائیں گے اب اس نے سادہ سوال کیا اور اس نے سادہ ہی جواب دیا جواب صرف پڑھوں گا اور تمہارے چہروں پر آنا کہا جائے گی امیر المومن نے مسکر آگے فرما دے جہاں عمال طلے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گے جہاں عمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا اسے مسکر آگے گا یا علی اگر ہم وہاں تک پہنچ گے تو یا علی آپ ہمیں بتائیں آپ دائیں کھڑے ہوں گے بائیں کھڑے ہوں گے اوپر ہوں گے تخت پہ ہوں گے تاج پہنے ہوئے ہوں گے یا نوری پرتے کے بیچی ہوں گے کوئی نشان امدت آئیں قیامت کا نفسہ نفسی کی عالم میں ہم اپنے مولا علی کو کہاں ڈھونیں گے گناہوں کی تعداد زیادہ ہوگا یا علی آپ عدل کریں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے تو تو عدل کرے گا تو یا علی وہاں عدل میں ہماری محبت کی وجہز کیسا لکھ لے گی علی مسکر آگے بمدر زندگی میں ہماری ولایت کو نہ چھوڑنا زندگی میں ہمارے حق میں دھوکا نہ کرنا زندگی میں ہمیں پیچھے کرنے کی کوشش نہ کہنا رہ گئی تمہارے عمال میں کجی کمی اسے ہم نیسے پوری کریں گے جبکہ آمد والے دن فرشتے ترازوں میں ایک پلنے میں کناہ دوسرے میں نیکیہ رکھ رہے ہوں گے اگر تمہارے کناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلنے میں اس کے کناہ رکھو دوسرے میں ہماری خیلہ رکھو پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے کناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری محبت جنت میں لے کے جاتے ہیں کوئی ولی دکھائے کمان لیں گے علی سے دونوں جہاں میں کوئی ولی دکھائے کمان لیں گے زمانہ بھر میں علی کا ہم سر تجھوڑ لائے کمان لیں گے خدا کرے انتخاب جس کو نبی کہے بوتراب جس کو جمک کی تہروں کے جمکھتے میں جو مسکرائے کمان لیں گے ہم بڑے مطمئن ہیں ہم مطمئن اس لیے ہیں کہ ہم گناہ کار صحیح امام تو ٹھیک ہے امام اچھا ہونا چاہے امام ٹھیک ہونا چاہے اب جو بندے پریشان ہیں کہ امام کی وجہ سے کیسے جنت ملے گی آو قرآن سے حسابت کر دے آو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سچا امام گناہ گار بچا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے اور برا امام اچھوں کو بھی ٹبو دیتا ہے اہیزین میں رکھتا ہے اہمن ہوگی یہاں ٹکریں مار مار کے نمازیں پڑ پڑ کے اٹھو جا کے غلط امام کے پیچھیں اگر امام غلط ہوا تو تحجد گزار بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ دیکھ میں سے ایک دانہ چکھا جاتا ہے وہ بری دیکھ کا ذائقہ بتا دیتا ہے امام ہی بتا دے گا کہ ماننے والے کیسے اللہ نے اپنی نمازیں امام کی وجہ سے دیکھی جن بندوں کے چہروں میں پریشانی آگئے میں اور آسان کر دیتا قیامت والے دن امال کا حساب ہونا قیامت سے پہلے بھی ایک کمرہ امتحان ہے جسے قبر کہتے ہیں اس میں امال نہیں دیکھے جانے ہیں اس میں سوال ہے حقیقتے کا رب کون ہے نبی کون ہے دین کیا ہے قبلہ کیا ہے امام کون ہے آؤ قرآن سے پوچھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے چاندنی رات تھی دو امام گھر سے نکلے ایک حق کا امام ایک باطل کا امام حق کے امام کا نام موسیٰ باطل کے امام کا نام فراؤن آگے آگے حضرت موسیٰ پیچھے موسیٰ کے مٹھی بھر مسلمان پیچھے فراؤن پیچھے فراؤن کا لشکر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ اپنے ماننے والوں کو فراؤن سے بچا کے جا رہا تھا سامنے آگیا دریائے نید موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے پریشان انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ آگے جائیں تو دریائے میں گرتے ہیں پیچھے جائیں تو فراؤن پکڑتا ہے اب بتا گر کے مرنا ہے یا تلوار سے مرنا ہے قرآن کہتا ہے موسیٰ کے ماننے والے امتیوں نے موسیٰ کو بلایا انہوں نے مشکل میں موسیٰ کو بلایا ان میں سے ایک نے بھی یا اللہ مدد نہیں کہا انہیں بتا تھا جب امام ہو تو مدد امام سے مانگی جاتے ہیں انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلایا انہوں نے حضرت موسیٰ لے کا بتا کیا کرنا ہے حضرت موسیٰ نے اللہ سے موسیٰ بتا کیا کرنا ہے آوازے قدائے موسیٰ پریشان کیوں تھا میں نے تجھے اصا بوجھے میں دیا ہے اس اصا کو دریائے پہ مار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے پہلے نے کہا ہم گزریں گے دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے موسیٰ نے معاسمان کی جانت کر کے کہا میرے اللہ رستہ تُو نے ایک بنا دیا قومیں میرے پیچھے بارہ ہیں آواز ہے موسیٰ پریشان نہ ہو توبارہ آسا کو دریہ میں مار قرآن کیا تھا موسیٰ نے توبارہ آسا کو دریہ میں مارا رستے بن گئے بارہ رستے بن گئے بارہ تم چکر ہو یا بول بڑو نہ تین نہ تیرا رستے ہوئے بارہ کیونکہ ہدایت کے رستے ہوتے ہی بارہ ہیں نجات کے رستے ہوتے ہی بارہ ہیں موسیٰ نے اپنی قوم رستوں سے پار کروا دی سیاں بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو جاکہ مولوی سے پوچھنا یہ کہانی قرآن میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ کہے ہے تو اس سے پوچھنا کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہے ایک امام میں اتنی طاقت ہے وہ بارہ قومیں پار کروا دیتا ہے بارہ اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم پار کروا یا چھو زہو زہو کیا ہے ایک امام نے بارہ قومیں پار کروا دیتا ہے بارہ کے بارہ قومیں پار کروا دیتا ہے بارہ کے بارہ قومیں پچھ میں کیوں بار کروا دیتا ہے بچے ہیں امام بچے ہیں توجہ میری طرف پر سارے بچے ہیں کس وجہ سے بچے ہیں موسیٰ والے سارے بچے ہیں فراؤن والے سارے مرے فراؤن والے مرے کیوں امام ٹھیک نہیں تھا موسیٰ والے سارے بچے ہیں کیونکہ امام ٹھیک قرآن نے کہانی بڑی عجیر سنائی ہے بڑا لطف والی کہانی ہے قرآن کے لئے جب حضرت موسیٰ دریاء میں گئے تو جب دریاء کے بالکل نصف وست میں پہنچے تو حضرت موسیٰ کی قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ فراؤن بھی اونی رستوں سے اب لشکے کے ساتھ گھوڑے دڑھاتا ہوا موسیٰ کے امتیون حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ یہ فراؤن اس رستے سے کیوں آ رہا ہے رستہ تو ہمارے لئے یہ بننا تھا حق یہ بنتا ہے جب ہم گزر گئے تو رستہ بند ہو جاتا ہے یہ فراؤن اس رستے سے کیوں آ رہا ہے موسیٰ نے معاذ مانگی تھا میرے اللہ یہ فراؤن کیوں آ رہا ہے خدا نے کہا تو اپنے بچا رہا ہے آئیرس میں بندے تو نہیں بھولتے عقیدے بھولتے تو اپنے بچا تو میرے اللہ تو فراؤن کو تو مار خدا نے کہا موسیٰ میں نے صرف فراؤن نہیں مارنا ہوں میں نے آخری فراؤنی بھی مان میں نے آخری فراؤنی بھی مان تو اپنے بچا انہیں ذرا اندر آنے دیں انہیں ذرا اندر آنے دیں قرآن کیا تھا کہ موسیٰ کا آخری دریہ سے قدم نکال رہا تھا فراؤن کا آخری دریہ پہ قدم رکھ رہا تھا موسیٰ والے سارے نکل گئے فراؤن والے سارے اندر آ گئے خدا کیا تھا اس دن میں نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے اسے زندہ رکھنا ہے میں نے اس دن سیدھی نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے فراؤن والوں کو چھوڑنا نہیں ہے سرکوڑا کا گردنوہ بولے یا نہ بولے اللہ نے دوسر کی آج پہ وحی کرنی ہے کہ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے علی کے دوسر کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ اللہ کا کوئی احسان نہیں ساری زندگی علی نے اس کا کوئی دشمن نہیں چھوڑا علی نے دھونڈ دھونڈ کے مارے اللہ کے دشمن اب قیامت والے دن باری ہے اللہ کی اس نے بھی دھونڈ دھونڈ کے مارنے ہیں علی کے دشمن اب موسیٰ والے سارے پار فراؤن والے سارے جب حضرت موسیٰ دریہ سے نکل آئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے بندوں کی گنتی کرنی شروع کی کہ جو بندے میں لے کی آیا تھا بندے پورے ہی ہیں سارے بچے ہیں حضرت موسیٰ بندے پورے کر رہے تھے تو ایک بندہ ہے جو اپنا چیرہ چھپا رہا ہے اور جو بوری رہی ہیں حضرت موسیٰ کی نظر سیدھی اسی پہ گئی موسیٰ نے کہا یہ کیوں بچ رہا ہے موسیٰ نے کہا علی ادھر آم اب وہ جو قریب آیا تو حضرت موسیٰ حیران سامری جادوگر تین چار بندوں نے واہ واہ گئی سامری جادوگر یہ وہ ملاؤن تھا جس نے جادو کروا کروا کے دکھا دکھا کے فراؤن کو سجدے کروای تھے فراؤن خود جادوگر نہیں تھا جادو کرتا تھا یہ لوگوں کو ڈراتا تھا جادو دے سے جب لوگ ڈر جاتے تھے تو یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ ہی سے سجدہ کرو لوگ فراؤن کو سجدہ کرتے تھے اب یہ گھر سے فراؤن کے پیچھے نکلاتا تھا کلمہ بھی موسیٰ کا نہیں کرتا پار آیا مشکل بات کے بعد نتیجہ آئے تو پھر نجھ باتا گھر سے چلا فراؤن کے پیچھے کلمہ بھی موسیٰ کا نہیں کرتا پار آیا جب پار آیا تو حضرت موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچا تھا تو نے تو میرا کلمہ ہی نہیں پڑھا اب جو سامری نے جملہ کہا میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اور چہرے سے اندازہ ہو جائے کہ کہاں کہاں یہ جملہ کیسا کیسا قبول کیا گیا موسیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا میں نے بالکل آخری لمحوں میں آکے اپنا امام تبدیل کر لیا جب سے میں نے یہ سامری کا جواب سنا اللہ نے قرآن میں لکھا تب سے مجھے پتا چلا کہ ہر کا مقدر کیسے پلٹا تھا آخری وقت میں بھی امام تبدیل کر لو تو فائدہ ہو جائے تھا سامری نے کہا کہ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا موسیٰ نے کہا کب کیا جب رستہ بنا ہو سکتا نہیں رستہ بننے سے پہلے موسیٰ نے کہا جب رستہ بنا ہی نہیں تھا موجزہ آیا ہی نہیں تھا تو تو نے میرا رستہ کیسے چھنا اب جو جواب اس نے لیا سادہ بندے میں بڑی سادہ تقریب کرنا ہوں سادہ بندوں کے لئے جب لائے سامری نے کہا کہ موسیٰ بھی دریاء میں رستہ نہیں بنایا تھا تو میں نے امام تبدیل کر لیا تھا موسیٰ نے کہا کیوں تبدیل کیا تھا اسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تو دریاء کی طرف بھاگ رہا ہے میں نے سوچا کہ موسیٰ وہ پتا نہیں کہ سامر نے دریاء ہے یہ اپنا رخ نہیں بدل رہا یہ دریاء کی طرف بھاگتا جا رہا ہے اور فراؤن ڈرتا جا رہا تھا کہ موسیٰ آگے کہاں جا رہا ہے آگے تو سامنے دریاء ہے موسیٰ کہاں جا رہا ہے فراؤن ڈر رہا تھا تو مطمئن ہو کے جا رہا تھا تیرا جانا اس بات کی دلیل تھا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے فراؤن کا درنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اکیئے تھا لہٰذا میں نے اس پہ کی لانت سچا امام ماننا ہی کافی نہیں ہوتا چھوٹے پہ لانت بھی کرنی پڑتا ہے اسے کہاں میں نے اس پہ لانت کی اسے چھوڑا تیرے پیشے آگے سامری بچ گیا کس پچا سے پچا امرا پچا سے اور یہ وہی سامری جادو گردہ حضرت موسیٰ چالیس دن کے لیے کوہ دور پہ گئے اور اس نے پیچھے سے سونے کا بچھرا بنایا جب حضرت موسیٰ چالیس دن کے بعد کوہ دور سے واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے لیکھا کہ امت ہی کوئی بھی لینے نہیں آیا حضرت موسیٰ پریشان ہو حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت حرون کے پاس پہنچے جا کے کہا حرون میری امت کا آیا جنابہ حرون نے کہا کون سی امت فرماو جیسے بچا کے لئے وہ سکاو جیسے بچایا ہے انہیں کہا سامری ہاں اس نے ساری کافر کر دیا حضرت موسیٰ کا سامری نے کر دیا وہ کیسے وہ سکاو اس نے بنایا ہے سونے کا بچڑا اور صرف بچڑا ہی نہیں سامری اشارہ کرتا ہے وہ بولتا ہے لہٰذا قوم بجائے اللہ کو سجدہ کرنے کے بچڑے کو سجدہ کرنے کے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کو دعا گیا جلال ایک ایک بندہ موسیٰ کا مان کرنے پر اتنا اتنا ٹائم لگا اور صرف چالیس دن کے لیے گیا اور پیچھے سے اس نے تباہی کر دیا نبی جب تھوڑی دیر کے لیے جائے نا پیچھے سے بڑے بڑے شرارتی فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں بات کرنا بھی چاہتا ہوں اور کھولنا بھی نہیں چاہتا ہوں کیے بغیر گزارہ میرا بھی نہیں اشارہ کرنا اور جتنے آپ سمجھداری سے سن رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اشارہ سمجھ آئے ہیں جتنے بچے سکول کالیج میں جو جاتے ہیں جو بندے ہیں وہ یہ اس بات کو جلدی سکھنا ہے جس کلاس میں بیٹھے ہوئے سٹوڈنٹس کو بچوں کو بتا ہونا کہ آج ٹیچر نے نہیں آنا ہے اس کلاس کا منظر یعجیب ہوتا ہے ہمیں بڑی زیادہ مثال دیں اس سے زیادہ زیادہ مثال ہے بچوں کو یقین ہوتا ہے کہ سجدی نے کوئی نہیں آنا ہے پھر وہ شور بھی ہو رہا ہوتا ہے شرارتیں بھی ہو رہی ہوتا ہے اور کچھ فطرتی شرارتی آ کے ٹیچر کی کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں کیوں سمجھیں میں آپ کو دا دیتا ہوں اتنا بری کنایا تھا لیکن آپ سمجھ گئے کچھ فطرتی شرارتی ہوتے ہیں وہ آ کے ٹیچر کی کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سنو بیٹھتے ہی نہیں وہ باقی بچوں کو کہتے ہیں کہ مجھے ٹیچر کو مجھے کہو میں ٹیچر ہوں اب باقی بچے اس شرارتی کی وجہ سے خموش ہوئے ہوتے ہیں اب اس شرارتی کی جان اس وقت نکلتی ہے جب کوئی باہر سے کہتا ہے کہ سر جی آگا ہے پھر وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بچارے اپنے اپنے کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں اس کی پرسی بھی دور ہوتی ہے اور یک دم اس سر پہ بوجھ بھی آ جاتا ہے اب اس سے اٹھا نہیں جا رہا اور سر کی آ گیا تو وہ آتا ہی ٹیچر پہلے سب سے پہلے اسے کان سے پکڑتا ہے جو اس کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کان سے پکڑتا ہے اور پکڑ کے کھڑا کھا رہا ہے اس نے کہا اچھا تو تو کیا کہہ رہا تھا کہ تو ٹیچر ہے چال اب اسی طرح دو اسی طرح ہی سی اب میں بیٹھوں گا تو پڑا اب تو ٹیچر بن کے دکھا بن ٹیچر اب بچوں کو سوالوں کا جواب بتا اب وہ تو نلائک ہوتا اسے تو کچھ بھی نہیں بتا ٹیچر بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ ایک سوال لکھتا ہے کہتا چال میں اس کا جواب لکھ ٹیچر ہے نا تو لکھ اب وہ بچارہ مسکین بن کے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ سب سے سٹوڈنٹ جو لائک ہوتا ہے وہ ہاتھ کڑا کرتا ہے استاد کہتا چل تو آؤں وہ آتا ہے وہ لبوں میں جواب لکھتا ہے جواب لکھنے کے بعد وہ ٹیچر اسے کہتا ہے یہ ایسے بچے ہوتے ہیں اگر یہ بیٹھتا نا تو مجھے اتنا دھک نہیں ہونا کیونکہ یہ لائک ہے دھکھ مجھے اس بات کا ہے کہ میری جگہ پہ نلائک بیٹھ گئے ہیں اب جب وہ خود جواب لکھ کے وہ لائک جاتا ہے نا تو پھر وہ نلائک چھٹی ہونے کے بعد کہتا ہے اگر آج تو نانا ہوتا ہو حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ یہ اب رستہ بند کر دیں یہاں سے کوئی نہ ہے حضرت موسیٰ چالیس دن کے لئے اب تو ہوتے میں کی طرف برے بند ہو گیا حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ چالیس دن کے لئے کوہت ہوئی اب جب واپس پڑھنے ہیں تو حرون سے پوچھا حرون نے کہا کہ وہ سامری تو صحیح جا کرتا ہے حضرت موسیٰ کا سیدھ سامری کے پاس سامری کے گھر جا کہا موسیٰ کا لا بچھنا کھڑا وہ ڈرتا ڈرتا لا کے اس نے بچھنا کھڑا کر دیا سونے کا بچھنا کھڑا لا کے اس نے رکھ دیا حضرت موسیٰ یہ لے حضرت موسیٰ کا ایسا ہے نہیں سجیدہ کیسے کرواتا ہے یہ بولتا ہے میرے سامنے اسے بلواوا کیونکہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ یہ جادو کر رہا ہے جادو سے بلوااتا ہے اور نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا کہاں گیا بجمار میں چھوٹے نبی کے سامنے جادو نہیں ہوتا اور بڑے نبی کے اوپر جادو ہوئے ہیں فرما بلوا اسے جب حضرت موسیٰ نے کہاں اسے بلوا تو سامری سر چھکا کے پڑا ہے موسیٰ نے کہاں بلانا اسے بلانا تو کیا کہتا تھا کہ بولتا ہے بلائی اسے حضرت موسیٰ سے کہاں کہ میں پریشان اس بات میں ہوں کہ اس نے بول پڑنا ہے اور پھر مجھے وہ بات بھی بتانی پڑنی ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا ہے نتیجہ آنے لگا ہے بوری گفتروں حضرت موسیٰ نے کہاں نہیں تو بلوا اسے کہاں موسیٰ بول پڑے گا تو پھر بات تو نہیں پوچھے گا حضرت موسیٰ کو تو پہلے بلا تو صحیح میں دیکھوں یہ بولتا کیسا ہے قرآن میں یہ ساتھی کہاں نہیں قرآن کہتا اس نے اشارہ کیا بچڑا بول پڑا جب واقعی بچڑا بولا تو آپ سے کہیں زیادہ حضرت موسیٰ حیران ہوئے کیونکہ آپ تو سن کے پریشان ہوئے انہوں کے تو سامنے بولتا ہے حضرت موسیٰ انگست بدردام ہوئے حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا قرآن کہتا ہے دانتوں میں دبا کے حضرت موسیٰ نے کہا فَمَا خَاطَا بَقْقُمِيَا سَامْرِي سامرِی تُو صرف یہ بتا یہ تیرے کہنے پہ بولا کیسے ہے اب نتیجہ آنے لگا پوری گفتر ہوا تیرے کہنے پہ یہ بچڑا کیسے بولا حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ نے کہا موسیٰ میں بتاؤں یہ کیسے بولا حضرت موسیٰ نے کہا بتا جلدی بتاؤں فرنہ میں تیرا سرنا سے جدا کرنوں وجہ بتا نہ تو نبی نہ تو مسوم نہ تو پیغمبر نہ تو ملک مکرنب تیرے کہنے پہ بے جان بچڑا بول پڑا تیرے پاس وہ کون سی چیز ہے جسے یہ بولتا ہے اس نے کہا موسیٰ بھی میں تجھے بتاتا ہوں اصل میں کیسا کیا ہے جب وہ جریہ میں رستہ بنا کے جا رہا تھا تو میں بھی تیرے پیچھے تھا میرے ذہن میں خیال ہے یہ موسیٰ کے لیے رستہ کیسے بن گیا تو میں نے تیرے آگے ہو کے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا آئے 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 تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا جس کے چہرے پہ نکاب تھا وہ تجھے رستہ دکھا رہا تھا میں نے اس سوار کو نہیں دیکھا لیکن وہ کھوڑا جہاں سے اپنے سم اٹھاتا تھا پنجر زمین سے نور رکل رہا تھا وقت میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا ہوا اس گھوڑے کے سم کے قریب گیا اس نے اپنا سم اٹھایا جوہ کانزبت ہی لہے میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مدی ہٹائی وہ بڑی میں نے اپنی جے میں چھپا لی یہ وہی مدی ہے جو میں نے اسے بچھڑے میں ڈالی تو بچھے نے بولنا شروع کر دیا اب میں نے شیعہ سنی علماء سے پوچھا ہمیں بتاؤں وہ کھوڑا سوار کون تھا شیعہ نے لکھا یہ وہی تھا جو نبیوں کا ہاتھ دنوا ہوتا ہے جو نبیوں کا مشکل خوشہ ہوتا ہے میرے سنی بھائیوں نے لکھا نہیں یہ حضرت علی نہیں تھے یہ تو چناب جبریل تھے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسا کو رستا دکھا رہے تھے چلے میں اپنے سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ حضرت چبریل تھے اب ہمیں بتاؤں چبریل ہے کون علی کا شکیرت حسن ایر کا ترسی پتول کا نوکر اور جس کے نوکر کے کھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے سلچدہ میں کتنی طاقت آگے جانے والے کھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے پھر اب ہم تمہیں بتائیں کہ ہم سر جنا کے سامنے کیوں جھکتے ہیں چیزیں موتور نہیں ہوتی بات بندے یہ کہہ دیں گے یہ تنا سائنس اور ترقی کا دورہ اور شیعہ آج بھی بڑا چھوڑتے وہ چیزیں موتور نہیں ہوتی نسبت موتور ہوتے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دیکھنے میں میز ہے نسبت میں ممبر ہے مجلس ختم ہوگی اسے باہر جاگے رکھو اس میں سے کپڑا اتارو آپ کو اس کے اوپر کھڑا بھی ہو جائے تو کوئی اتنا نہیں ہوگی چوہی اس میں کپڑا رکھ کے مجلس میں لایا گیا اب کسی پر جرد نہیں کہ اس میں پاؤں رکھیں کیوں میز نہیں بدلا نسبت موتور ہوتے اس کا مطلب کہ عزت چیز کی نہیں کپڑا مارکیر سے خرید کے جب ہم لاتے ہیں تو ہم اس کپڑے سے شفا نہیں مانگتے جب گھر میں آگے اس میں یا عباس لکھ کے شات میں لگاتے ہیں پھر اسی علم کے نیچے بیٹھ کے اسی کپڑے سے بیٹے مانگیں اگر ہم کپڑے سے مانگتے تو دکان ہی میں مانگ لیتے شفا کپڑا نہیں دیتا نسبت دیتے ممبر میں میز موتور نہیں نسبت موتور جب تک گھوڑا مرتجز حسین کے دروازے پہ ہے تب تک گھوڑا تھا اگر یہ بات میں بھی گھوڑا ہی رہتا تو زہرہ کی چاتر میں چھوڑا کاتا نسبت کی وجہ سے موتور اللہ وقت یا بسم اللہ لہذا لوگ پہ لشان ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جانور 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 آل محمد کے گھڑے کے جانور جو ہوتے ہیں نا یہ عام جانوروں کی طرح نہیں ہوتے ہیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم انہیں جانور کہہ دیتے ہیں دکھنے میں یہ جانور ہوتے ہیں حقیقت میں نہیں تھے اب مجبور کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے کیا دوسری سمجھان کو پھر سمجھ میں آئے کیا جیسے نو لاکھ دیکھنے میں انسان تھے حقیقت میں نہیں تھے اس گھر کے جانوروں کی عزت بھی انسانوں سے کہیں بلند ہوتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ نہیں دیکھا جی شیعہ گھوڑا نکالتے ہیں جس لیے یہ مولوی خطیب ہے یہ گھوڑے کے طریفیں کیے جا رہا ہے آؤ نا تمہیں اس گھر کے جانوروں کی خسلتیں بتاؤں اس گھر کے جانوروں کی فضیلتیں بتاؤں نبی کے پاس ایک روٹ نہیں تھی بسم اللہ بسم اللہ توجہو میری طرف رکھئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ توجہو ہے پہلی شاہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آلِ محمد غیب جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں ابھی تک مولوی اسی چکر میں ہے کہ آلِ محمد غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میں چوک میں ہوں چورائے میں میں شیعہ امام بارکہ کے اندر نہیں میں چار دیواری میں نہیں میں باہر چوک میں کھڑا ہوں لوگ ابھی تک یہ بحث کر رہے ہیں کہ آلِ محمد غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں شام تک بٹھاؤ گے اور مجھ سے کتابوں کی امبار مانگو گے میں یہی کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لئے تیار ہوں اس گھر کے جانور گئے جانور اب جو ہاتھ اٹھے ان بندوں نے میرے اوپر اعتماد کیا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا جو ہاتھ اٹھا نہیں وہ دلیل مانگ رہا ہے کہ دلیل کیا ہے اب میں کتاب کا حوالہ دوں گا آپ کتاب ڈھونڈیں گے کتاب ملے نہ ملے میں راوی بتاؤں گا مولوی کہہ گا راوی زعیف تھا میں آسان کتاب کا حوالہ دے دوں نہ ڈھونڈنی پڑے نہ کوئی مولوی چھکلا سکے آپ گھر میں جائیں گا کسی بچے یا بچی نے جو سکول جاتے ہیں یا کالیج جاتے ہیں ان میں اسلامیات کی قدام لکھا لگے گا دینیاد کی قدام لکھا لگے گا اس میں فتح مکہ کا چپٹر لکھا ہوگا فتح مکہ کے چپٹر میں لکھا ہو اس پاہ میں لکھا ہوا ہے کہ مرسول حجرت کر کے مکہ سے مدینہ مہچے تو ہر صحابی کی خائش دی نبی میرے گھر رکے نبی میرے گھر رکے نبی نے اپنی اوٹنی کسوا کی مہار کو چھوڑ دیا نبی نے کہا یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا وہ آ کے بیٹھیں اب وہ ایوبن ساری کے دروازے پہ اب اوٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے یہ اوٹنی کو کس نے خبر دی تھی یہاں بیٹھنا ہے یہاں اہل سنت کے مولانا شبلی نمانی لکھتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ تھی اس اوٹنی کو علم اس لیے آ گیا تھا کہ اس اوٹنی پہ نبی میٹھا کرتے تھے لہٰذا نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ نبوت کا مزاج سمجھ گئی تھی تا شبلی نمانی زندہ ہوتا تو میں اس سے جا کے پوچھتا کہ جس اوٹنی پہ دھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھے وہ نبوت کا مزاج سمجھ جاتی ہے اور جو نبی کے کاتھوں میں بیٹھے جو پیٹھے ہی نبی میں جاتی ہے جو رہے ہی رسالت کے شامعہ کتابیں لکھتی ہیں کہ رسالت باپ کے پاس مدینے میں جو ممبر تھا جہاں بیٹھ کے نبی تقریر کر جو تھے خطبہ دیتے تھے اس ممبر کے تین زینے یعنی کہ تین سیڑھیا چوتھا عرشہ تین سٹیپ تھے چوتھا عرشہ یہ ممبر رسول نے خود نہیں بنایا تھا ایک صحابی نے محبت میں رسول کو بنا کے دیا تھا یمن سے لے کے آئے اس سے پہلے رسول پاک جو کھجور کا ایک ستون تھا نا مسجد میں لگا ہوا اس کے ساتھ لگ کے اس کی پیگ لے کے خطبہ دیتے تھے تو اس نے آگے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تو آپ کو نماز میں بھی کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا لہٰذا میری محبت ہے کہ آپ کھڑے ہو کے تقریب نہ کریں تو آپ کے لئے کوئی بیٹھنے کا انتظام ہو کرسی تو اس دور میں ہوتی نہیں تھی تو اس نے پھر تین زینے بنائے اور چوتھا عرشہ بنایا رسول پاک سب سے اوپر والا جو عرشہ اس میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے آج یہ جتنی مسجدوں میں ممبر بنے ہیں یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں یہ اس ممبر کی شبیہ ہیں اور مجھے دکھ اس بات پر ہوتا ہے جب شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہتا ہے شبیہ دیکھ رہے سے نکاح ٹور جاتا ہے خود وہ جس میں بیٹھا ہے وہ خود شبیہ ہے اب اس کے تین زینے تھے جب رسول پا کے بعد پہلی خلافت آئی تو وہ رسول کی جگہ پہ نہیں بیٹھا ہے نیچے والے زینے اس کے بعد دوسرا خلیفہ آیا وہ دوسرے زینے تیسرا خلیفہ آیا وہ تیسرے زینے جب خلافت بکاری بن کے علی کے دروازے پہ آئی تو اب آج آ رہے تھے مولا علی اپنی پہلی تقریر کرنے کے لئے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ علی کہاں بیٹھے گے علی کہاں بیٹھے گے کیونکہ زینے تین ہیں چند بندوں نے پروگرام بنایا کہ ہم نے علی کی تقریر لوک نہیں ہے ہم نے کسی بھی صورت میں علی کو تقریر نہیں کرنے لے لی کیونکہ علی کے بیٹھنے ہی بھی ہم نے شور شروع کر دینا ہے اگر علی بیٹھا پہلے زینے پہ ہم کہیں کہ تُو نے پہلی خلافت کو تصمیم کر لیا اگر بیٹھا دوسرے پہ ہم کہیں کہ تُو نے دوسری کو تصمیم کیا اگر بیٹھا تیسرے پہ ہم کہیں کہ تُو نے تیسری خلافت کو تصمیم کر لیا اور اگر بیٹھ گیا نبی کی جگہ پہ تو ہم شور بچا دیں گے کہ پہلا خلیفہ دوسرا تیسرا نبی کی حصد کی وجہ سے نہیں بیٹھے اور علی نے نبی کی حصد کا خیال ہی نہیں کیا اور یہ جا کے نبی کی جنابیں بیٹھ کیا اب لوگ اس چکر میں تھے کہ ہم نے علی کو تقریر نہیں کرنے دینی مسجد کھچا کچھ پری ہوئی تھی علی نے باہر سے تو آنا نہیں تھا کیونکہ علی کے تو گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا علی کے گھر کا پردہ اٹھا علی کا پہلا قدر مسجد میں آیا لوگوں کے دلوں کی تھڑکریں بند ہو گئیں سانسیں بند ہو گئیں کہ اب علی آگئے ہیں آپ دیکھیں گے علی کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں یہ علی کہاں بیٹھتے ہیں جب علی ممبر کے قریب آئے دنہ تشویر مولا نے اپنی ابا کو اپنے دوش میں ڈالا علی نے پہلا قرم پہلے زینے پر رکھا دوسرا قرم دوسرا زینے پر رکھا تیسرا قرم تیسرا زینے پر رکھا لوگوں نے بات کرنے کے لیے آوازیں بلند کرنا چاہیے کہ اب رسول کی جگہ پہ علی بیٹھے لگے ہیں کتابیں کہتے ہیں کہ رسول کی جگہ پہ بیٹھے نہیں دل کے علی عرشے پہ پاؤں رکھے کھڑے ہو گئے علی نے کھڑے ہو کے تقریر شروع کی یہ سامنے سے گروہ اٹھا اس میں سے بندہ اٹھا اسے قطب عظمت کل محمد تو نے تو نبی کی عزت ابھی خیال نہیں کیا دہا پہ گمبر بیٹھا کرتے تھے وہاں پاؤں رکھتے کھڑا ہو گیا علی کے لیے آشکوت فاکر و چپ نکل یہاں سے یہ لکری کا ممبر ہے میں مہروں کا سوار یہ تو لکڑی کا ممبر ہے میں تو مہرے رسالت میں سوار لہذا گفتگو کا سان ہو گئی چیزیں ممتبر نہیں ہوتی اس بات چیزوں کو ممتبر کرتے تھے اونٹنی ممتبر نہیں تھی رسول کے دروازے پہ آئی ناب کسوہ ہوا کھوڑا ممتبر نہیں تھا حسین کے دروازے پہ آئی کپڑا ممتبر نہیں تھا نسبت ابات سے ہوئی تو چیزیں نسبت کی وجہ سے مشہور ہوتے بلکہ میں یہاں پہ کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں اور جلدی میں اس بات کو بھی ختم کر دیتا ہوں ذاکر اہلِ بیتر شریف فرما ہے کتاب کا نام ہے حیات الحیوان نوٹ کرنا چاہو نوٹ کر لو یہ شیعہ کی لکھی کتاب نہیں ہے یہ اہلِ سنت کی لکھی کتاب ہے کسے لکھی ہے؟ آقاِ دُمیری نے چھپی لہور کے اردو بزار سے نہیں جامیت الازھر مصر سے مصرح کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ جامیت الازھر مصر سے چھپی ہے؟ حیات الحیوان اس کا نام ہے اس میں آقاِ دُمیری نے جانوروں کی خسلتیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے نبی کے گھر کے جانوروں پہ کہ جو جانور رسول کے پاس تھے ان میں سے کون کون سی صفت تھی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کے پاس ایک گدہ بھی تھا یہ گدہ نبی نے پالا نہیں تھا یہ خیبر کے یہودی کی ملکی دیتا ہے جب خیبر سے مال آیا تھا علی کی فتح کے بعد مدینے تو اس مال میں یہ گدہ بھی آیا تھا اب باقی مال جو تو مسجد کے اندر تقسیم ہوا یہ مسجد کے تقدس کی وجہ سے دیبار کرا کرتے ہیں اب بعض بندوں کی خواہش تھی کہ ہم اسے بھی ساتھ لے جائیں مالے مفت دلے برہن اب جو بھی بندہ اس کی باغ میں ہاتھ ڈالتا وہ سرکشی کرتا وہ ٹانگیں مارتا کسی کو قریب نہ آنے دیتا جو بھی اسے ہاتھ لگاتا وہ پیچھے بھاگ جاتا راشو یا لوگوں کا اندرہ یہ یہ یہودی کا گدہ ہے یہ تو کسی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا یہ مسجد سے رسول باہر آ رہا ہے کتاب کا حوالہ میں دے چکا ہوں اب بالکل مضبوط ہوگے لفظ سننا کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں لفظوں کا محضہ رسول مسجد سے باہر آ رہا تھا رسول نے دیکھا کہ بزار میں لوگوں کا راشر رسال دے میں آپ نے ایک صحابی سے پوچھے یہ رش کیوں کہ یا رسولہ وہ جو خیبر میں مال آیا ہے نا تو اس میں ایک گدہ بھی ہے تو یہ گدہ جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ میں نہیں جارا جو ہاتھ لگاتا سرکشی کرتا رسول نے کہا رشت ہوں رشت ہوں رسول کی نظر گدے میں حیات الحیوان میں آکر دمائنے لکھا کر رسول نے کہا ادھرہ رسول نے بھولایا وہ سر چھوکا کر رسول کی جانب چلے اب جو بندے سو رہے ہیں انہیں چھوٹی لگے ہیں جو جا رہے ہیں اب وہ جملے کی قیمت دینا کتنا اچھا گدہ تھا نبی کے بلانے پر چلا گیا مادسہ حزینہ آپ کو عزت دے شہزادیہ کونہین عزت دے جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ کبھی کسی کے مکروس نبی کے بلانے پر چلا گیا کوئی زد نہیں کی کوئی اڑی نہیں کی اسے پتا تھا کہ جب بھی نبی بلائے چلے گا یہ چلے گا صرف گیا ہی نہیں جا کے اپنی پیشانی نبی کے قدموں پر اور یہ اپنی زبان میں بولا اب نبی تو اس کی زبان سمجھ رہے تھا ہمیں تو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا اور نبی کے قدموں پر سر بھی رکھ رہی اور پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے جب لوگوں نے سوچا ہے کہ پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے نبی نے بولا بول اتنی اچھی زبان جسے یہ بھی سمجھے ہیں اب حیات الحیمان میں آکا تو میں نے لگا کہ وہ عربی میں بول پڑا لوگوں کے لئے یہ بڑا اچھا اب ابو بولا رسول نے کہا ہاں بولو اس نے پہلا جبلا کہا اسلام علیکہ یا رسول اللہ بڑا عقیدے والا گدہ تھا اسے پتا تھا کہ نبی کو یا کہتے ہیں اس نے کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ نبی نے کہا کہ اچھا تو سرکشی کیوں کر رہا تجھے نہیں پتا کہ مدینہ میں ہر کسی کو آمان ہوتی ہے تو سرکشی کر رہا تھا کسی صحابی کے ساتھ کیوں نہیں جا رہا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ حبی بلا خیبر سے میرے مالک اسے جا کے پوچھے جس نسل سے میرا تعلق ہے اس نسل میں ہر کدہ کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے اس نسل میں ہر کدہ کسی نہ کسی نبی کی سواری رہا ہے اپنی نسل میں میں آخری ہو رسالت میں تو آخری آئے 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 اپنی نسل میں میں آخری ہو رسالت میں تو آخری ہے رسول اللہ کہتا تو اچھا پھر کیا کرنا چاہتا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ خیبر سے جلدہ میرے دل میں خواہش تھی کہ میری پوشت میں آپ سوار ہو آپ میری پوشت میں بیٹھیں تو بھی نہ دیکھ رہا تو شہودی کا قدھا اور میں تیری پوشت میں بیٹھوں تجھے نہیں پتا میری سواری کبرا کہتے ہیں میں جبریل کے پر پر پہو رکھتا ہوں اس نے کہا تیری عزت جسم ابھی بھلا خیبر سے میرے مالک کو اس سے پوش آئے تک میں نے اسے اپنی پوشت میں بیٹھ رہی نہیں دیا آئے تک میری پوشت میں میرا مالک بھی نہیں بیٹھا حسول نے کہا جب وہ مالک تھا اسے بیٹھ رہے کیوں نہیں دیا حسول نے مجھے پتا تھا میری پوشت میں آپ نے بیٹھنا ہے لہٰذا میں کافر کو کیسے بیٹھاتا حسول نے قدھے کو بلوا کے تاریخ میں لکھوا دیا کہ قدھا بھی جانتا تھا جہاں محمد نے بیٹھنا ہو وہاں کسی ناپا کو نہیں بیٹھا